اور رسول یہ کہے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا اس قوم کے لیے میری قوم کے لیے میں نے انہیں پہنچا دیا تھا اب یہ جواب دے ہیں اب ان سے محاسبہ ہو سکتا ہے تو یہ ہے نبی جو ہے گویا کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا اگر نبی یہ گواہی نہ دے تو وہ کہیں کہہ سکتے تھے اللہ ہمیں تو بات پہنچی نہیں ہمیں ہم بات سمجھے نہیں تھے اب یہ کہہ گا میں نے سمجھا دیا تھا کھول کھول کر سمجھا دیا تھا کوئی اجتماع نہیں چھوڑا تھا پورا مبرحل کر دی تھی بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی بلکل علیہ کر دیا تھا کیسے انکار کریں گے پھر ان کافروں کو نہ کوئی اجازت ملے گی اور نہ انہیں لیف اور اپیل ملے گی کہ کھڑے ہو کر کسی طریقے سے کوئی عذر جو ہے وہ تراش کر کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور جس وقت کے یہ ظالم اور یہ کافر اور گناہکار دیکھیں گے عذاب کو فلا یخفف وانہم تو پھر اب ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی اس عذاب میں ولاہم ینظرون اور نہ ہی انہیں کبھی کوئی محلت ملے گی کوئی وقفہ نہیں ہوگا وہ مسلسل ہوگا اور جب وہ دیکھیں گے مشرک لوگ اپنے شرکا کو وہ جا رہے ہیں عبدالقادر جیلانی جن کے نام کی دہائی ہم دیا کرتے تھے اب داہر بات سے ان کا رتبہ بلند ہوگا آخرت میں وہ اللہ کے ولی ہے جہاں حضرت عیسیٰ ہوں گے اللہ ہم اس کو پوجا کرتے تھے ہمارا خیال تو یہ تھا کہ وہ سوری چڑھ کر ہماری طرف سے کفارہ بن ہی چکا ہے یہ عیسیٰ جو ہے ہم نے تو اس کو پوجا تھا تو وہ کہیں گے یہ ہے وہ شرکا جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے دنیا میں فَأَلْقَوْا إِلَيْهُمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاظِبُونَ تو وہ مقدس حسنیاں یہ کہیں گی تم جھوٹ بول رہے ہیں اور مکواس کر رہے ہیں تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے اور تمہاری ساری چیخ مکار سے ہم بالکل غافل ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں تم کیا کرتے رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں فَأَلْقَوْا إِلَيْهُمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاظِبُونَ تم جھوٹے ہو وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ اَجْنِ السَّلَمَ اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے سامنے اپنی اطاعت اور آجزی پیش کر رہے ہوں گے مَضَلْ لَعَنْهُمْ مَا قَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو افترائیوں نے کر رکھے تھے ان کے نام پر عقیدے گھڑے ہوئے تھے وہ بچا لیں گے اور وہ چھڑا لیں گے اور وہ کفارہ بن چکے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی طرف سے پہلے ہی کفارہ بن کر قربانی کا بکرہ بن کر فانسی پر چڑھ چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ سب کی سب ان کی ہاتھوں سے گم ہو جائیں گے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے اللَّذِينَ كَفَرُ وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَا هُمْ عَزَابًا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نہ صرف خود کفر کیا لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے زِدْنَا هُمْ عَزَابًا فَوْقَ الْعَزَاب ہم تو ان کے عذاب میں تو اور اضافہ کرتے چلے جائیں بِمَا قَانُوا يُفْسِدُونَ بسبب اس شرارت کے جو وہ کرتے تھے سادشے کرتے تھے لوگوں کو ورگل آتے تھے اس راستے پر جانے سے روکتے تھے وَيَوْمَ نَبْعَ سُفِقُ اللَّ اُمَّتِن شَهِدًا دوبارہ دیکھی آگیا اور تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے یہ تمام جو رسولیں گواہ ہیں یَا أَيُّهَا نَسُونَ إِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَعِنُ لِلَّهِ بِذْنِهِ وَسِرَادِ مُلِيرًا یَا أَيُّهَا نَبِيُّهُ إِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا شاہید شہید گواہ اسی معنی میں سورہ مزدبل میں آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول آگیا ہے جیسے کہ فرعون کے پاس رسول آیا تھا فَعَصَا فِرْعُدُ الرَّسُولَ فَاخَذْنَاهُ أَخْذَنَا وَبِيلًا لَقَدْ عَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا عَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعُدَ رَسُولًا فَعَصَا فِرْعُدُ الرَّسُولَ فَاخَذْنَاهُ أَخْذَنَا وَبِيلًا فَكَيْفَتَتْتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِعِبًا وَيَوْمَ نَبْعَسُ فِي كُلِّ عُمَّةٍ شَهِدًا عَلَيْهِمْ مِنَ الْفُسِمْ ان کے خلاف گواہی دینے